ساری زندگی چائے بیچ بیچ کر اسی لاکھ رپیہ جھوڑا شادی کے لیے شادی بھی نہیں ہوئی سسٹر کی شادی کا جہیز بھی چھوڑا پھر کیا ہوا چورائیں اسی لاکھ رپیہ چوری کر کے چلے گئے ان سے بات کروں گا چوری کیسے ہوئی اسلام علیکم کیا ہوا تھا کیا معاملہ بنا ہے چائے بیچ بیچ کے آپ نے اسی لاکھ رپیہ جھوڑے وہ جمع پونجی بڑا عرصہ ٹائم لگ جاتا ہے میں اپنے پیروں کے اس کے اوپر گیا ہوا تھا تالے مار کے اچھی طریقے سے تالے مار کے گیا ہوا تھا اس بھائی کو بھی نہیں پتا ہے کہ میں آیا جانا ہے تو میرے خیال میں میں واپس آ جاؤں گا کوئی بات نہیں دو دن بعد جیسے میں واپس آیا تھا کہ بار کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا اندر کا درواز ہے تو میں ایک خانہ نکلا ہوا تھا مورا اس کے بعد کو اندر دیکھا اندر دیکھنے کے بعد چیترے بھی کیچی کیس یا پریف کی یا ملک کی بٹرانک بغیرہ سب کتارے ٹوٹے ہو گئے تھے جتنے بھی تھے تو بعد میں فون کیا بھائی کو فون کر کے بھائی دی کہ بھائی ہے کچھ ہو گیا آج دیکھلوان کے کو دی جیب بھی آگیا پریشن ہو گیا اب کیا ہو گیا اس کے آنے کے بعد پھر وان فائی پہ فون کیا کال کی کار کیا کہ پلس آج پلس نے آگیا پنکار بھائی کی ہے حضرن کا پرچہ جو کٹر ہو گیا ہماری جیب میں یہا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں چوری کو پانچ مہینے ہو گئے ہیں پولس نے کیا کیا کہا آپ کی رپورٹ نہیں آ رہے رپورٹ نہیں آ رہے یہ پولس کہہ رہے ہیں کتنا ٹائم لگا چائے بیشتے ہیں آپ ہم نے فوٹیج بھی بنائی ہے اتنا ٹائم لگا سی لاکھ روپے جوڑنے میں سن پچتر کے ہم کام کر رہے ہیں چائے کا سن پچتر سے لے کے آج دو ہزار تئیس ہے کتنے سال جمعہ پونجی میرا چھوڑے چھوڑے جو بچے کھیلتی تھے آج وہ بھی جوان ہو گئے ہیں ان کے بچے ان کے بچے آگئے میرے پاس آپ لوگوں نے شادی نہیں کی میں نے شادی کی میری بیف ہوتے ہو گئے بچے بھی ہوتے ہو گئے ہیں اس کے قرآن گرادہ تھا میرا اس کا ہو جائے یار کسی طریقے سے ہو جائے میری نہیں آیا تھا کچھ نہیں ہوا اس کے بچے میری بچے ہیں کوئی بات نہیں ہیں تو ان کو کھیل نہیں گا کسی پر شک ہو رہا ہے کوئی بھی ایسا کوئی شخص ہو جس پر شک ڈاؤٹ جاتا ہے کہ یار اس کو پتا تھا ابھی تاک نہیں کسی کو پر بھی جا رہا کسی کے پر نہیں جا رہا یہی بھی خیال آتا ہے یہ ناؤب نکڑا کالکا پھر کیا مسئل پڑھیں گی ساتھ نہیں یہ بھی نہیں ہے رپورٹ آجے تو فائنل ہو جائے گا نہیں ہوتا نا انسان کی اپنی بیس دیکھو وہ تو شو ہو تو پتا چلتا نا اس کی تجدیگ کہی آ رہی ہے صحیح بات تو ابھی کیا کہیں گے مطالبہ کس سے ہوگا آپ کا مطالبہ ہمارے وزیراعلا سے ہے ڈی پیو صاحب سے ہے آئی جی صاحب سے ہے کہ وہ ہمارے سے شفقت فرما دیں بس اگر وہ ہمارا چھوٹا سا یہ کام کلیر کر دیں تھی انشاءاللہ چھوڑ تو پکڑا یہ تالے ٹوٹے ہیں ہاتھوں سے ٹوٹے ہیں زائر سی بات ظاہر ہے انہوں کے پتنے کیسے لیے ہیں ہاں فنگر پرنٹ لیے ہیں انہوں نے بڑے سونے لیے ہیں اور جو فنگر پرنٹ لیے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ یار صاف آدمیوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں منا چالی جائے آہ جی لیکن وہ جو رپورٹ ہے پانچ مینے تک ہوگی پانچ مینے ہوگی آہ جی پانچ مینوں میں وہ رپورٹ یہی ہے کہ رزلٹ نہیں آب کا آپ کی رپورٹ نہیں آئی چارج کا نام کیا ہے آپ کے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ہم کیا کہیں آجا ہاں جی جو تبدیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار پیچھلے سے بات نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا تو اگر منشی سے بات کر رہے ہیں منشی بھی یہ ہے کہ آپ کی رپورٹ تو گئی ہے یہ تفسیش افسر سے بات کرو تو یہ بس دو یعنی کہ آپ کو گھما رہے ہیں دو لفظ بھو رہے ہیں کہ آپ کی رپورٹ نہیں آئی بس تیسرا لفظ نہیں بولتے آپ کی رپورٹ نہیں آئی آپ کی رپورٹ نہیں آئی یعنی کہ ابھی صرف آپ چکر ہی لگا رہے ہیں تھانوں کے زلیل کر رہے ہیں ایک تو چوری ہو گئی اوپر سے زلیل ہو رہے ہیں تھانوں میں تو یہ حالات ہے جی یہ بھائی ہے ساری عمر یعنی کہ سن پچھتر سے لے کے آئے دو ہزار تئیس ہے اور تب سے یہ کام کر کے محنت کر کے چائے کا ایک ایک کپ بنا کر بیچ کر وہ اسی لاکھ روپے جوڑا ہمشیرہ کی شادی بھی کرنی تھی کچھ زہیز کا سامان بھی جوڑا تھا بھائی کی بھی عمر ہو گئی ہے بھائی کی بھی شادی کرنی تھی لیکن چوروں نے وہ جمع پونجی جتنی بھی جمع کی تھی انہوں نے وہ سب چور لے کر اڑ گئے ہیں پولیس کے پاس گئے ہیں پولیس نے ساری ساری فنگر پرنٹ لے لیے سارا کچھ کر کے لیکن پولیس بھی اس کا ساتھ نہیں دے لی کہ بھائی آپ کی رپورٹ آئے گی تب جا کے پتا چلے گا تو ناظرین یہ حالات ہے جی تو یہ پروگرام بھی دکھانا ضرور تھا مجھے دیجئے اجازت اللہ